شادی مبارک ہو مانور اب تو ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے انتحان شروع ہوا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی امیدوں پر پڑھات ہوں تیمور کو اچھے سے احساس ہو چکا ہے کہ مہنور اس سے محبت نہیں کرتی بلکہ یہ شادی وہ صرف اپنے ماں باپ کی خاطر ہی کر رہی ہے اس بات کا ذکر جب وہ اپنی ماں سے کرے گا اور اپنی ماں سے جس طرح کی باتیں کرے گا اسے سن کر اس کی ماں کو بھی اس بات پر بہت افسوس ہوگا تیمور یہ شادی اب جس طرح کر رہا ہے لگتا تو یہی ہے کہ اسے زبردستی کی شادی ہی کہا جا سکتا ہے مہنور پر وہ بار بار شک کرے گا اور شہرام کے نام کے جس طرح اسے تانے دے گا مہنور بھی اب اس شادی سے خوش نہیں لگتی مہنور نے اپنے باپ کے خواتر قربانی دے کر جس طرح شہرام کی محبت کو اپنے دل میں دفن کر دیا اس کے بعد اس کے لیے اور کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی لیکن یہ بات بار بار جس طرح تیمور کر رہا ہے اس کے بعد مہنور کے دل میں ایک دفعہ پھر سے شہرام کی محبت جاگنے والی ہے دوسری طرف آلیا مائیو بیٹھ چکی ہے تبریس صاحب اس سے شادی کرنے کو تیار بھی ہیں لیکن گلزیب سے بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہاں پر دلہن بنی ہوئی مہنور کو تیمور اس بات پر چھوڑ کر چلا جائے گا کہ وہ اس شادی کو برقرار نہیں رکھ سکتا جیسے ہی شہرام مہنور کو شادی کی مبارک بات دے گا اس کے بعد تیمور کا رویہ بدل جائے گا تیمور یہ شادی چھوڑ کر چلا جائے گا اور یہاں پر کشور بیگم اپنے بیٹے شہرام کے لیے مہنور کا ہاتھ مانگیں گی جس طرح کشور بیگم احساس جرم میں مبتلا ہو چکی ہے اس کے بعد نہ صرف وہ مہنور سے معافی مانگے گی بلکہ شہرام سے بھی ہر بات کی معافی مانگے گی اور اس بات کا اعتراف بھی کرے گی کہ اسی نے شہرام کے باپ کو زہر دے کر ختم کیا تھا یہاں پر شہرام یہ بات سن کر بہت زیادہ دکھی ہو جائے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دی